بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پہلے جو ہے نا اتنی اچھی اور مزیدار جو چائے پینی ہوگی اور اس طریقے سے بھی بنائی نہیں ہوگی یہ میرا اپنا ہی طریقہ ہے میں اس طریقے سے چائے بنا کے پیتی ہوں تو جو چائے ہیں بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دودھ جو چائے بنانی ہے جتنے لوگوں کے لئے اس حساب سے آپ دودھ لے لیں اور اس کے بعد آپ اس میں ڈالنے چائے کی پتی چائے کی پتی جو ہے وہ آپ نے اس میں حسابے ضرورت ڈالنی ہے آپ جو جس طرح کی بھی چائے پیتے ہیں کم پیتے ہیں چائے اس میں پتی کم ڈالتے ہیں یا زیادہ ڈالتے ہیں آپ اپنے طریقے سے ڈالیں لیکن جو میں چائے پیتی ہوں اس میں جو چائے کی پتی ہوتی ہے وہ تو نہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے نہ بہت کام ہوتی ہے تقریبا نورمل ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی یہ چائے پنانے کا جو طریقہ ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سیمپل ہے اور بہت ہی اس سے جو چائے ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے چینی بھی آپ لوگ جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق جتنا آپ چینی پینا پسند کرتے ہیں اسے حساب سے آپ اس کو چینی کو اس میں ایڈ کر لیں اب ہم اس کو پکنی دیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ساڈبو پک رہی ہے اور اس کا جو طریقہ یہ ہے اس میں خاص جو بات ہے جب ہم اس چائے کو بنائیں گے تقریباً اس کو ہم 10 منٹ تک پکائیں گے یہ نہیں ہے کہ اب یہ چائے پک گئی ہے دو تینوں باہر لائے اور آپ لوگوں نے ایسے اس کو اتارا اور کب میں ڈالا اور پی دیا لیکن جو میرا طریقہ ہے میں چائے کو تقریباً دس منٹ تک ایسے پکاتی رہتی ہوں اس کے بعد یہ جو چائے ہے تک بہت ہی زیادہ جو ہے نا ٹیسٹی اور مزے دار ہو جاتی ہے اس کا جو زائقہ ہے بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ بھی اگر اپنی چائے اس طریقے سے پکائیں گے تو جو آپ کی چائے ہوگی وہ بہت ہی مزے دار بنے گی اسی طرح اب آپ نے اس کو دس منٹ پکانا ہے اس طرح پکنے سے چائے میں ایک بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کا جو زائقہ ہوتا ہے بہت اچھا بن جاتا ہے اور چائے پینے کا بھی مزا آتا ہے اور اب یہ چائے پک رہی ہے تو دیکھیں اس میں سے بھاپ بھی نکل رہی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے جیسے جیسے یہ پک رہی ہے ویسے اس کی جو چائے کی خوشبو ہے بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے اسی طرح ہم اس کو دس منٹ تک پکا ہوں گے جی تو ویورز تقریباً اب دس منٹ ہو چکے ہیں اور چائے بھی ہماری پک کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو کپ میں ڈالتے ہیں اور گرمہ گرم چائے جو ہے وہ پیتے ہیں ویورز یہ دیکھیں اب چائے جو ہے پک کے تیار ہو چکی ہے تو آپ بھی اس طریقے سے چائے بنائیں یقیناً آپ کی جو چائے ہوگی بہت زیادہ مزے دار ہوگی اور آپ کو چائے پینے کا مزہ آئے گا ضرور آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں چائے بنائے اور خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حب سو مان میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں آب کے اللہ حافظ